ہیلو پرینڈ، ویلکم بیک ٹو ما چینل آج مارچ کی تیس تاریخ ہے آپ سے بھی سانتھیوں کو رام نومی اور نوراتری کی ڈھیرو سب کام نہیں اس ویڈیو کی شروعات اس سندر سے جربیرہ کے پھول کے ساتھ کرتے ہیں اس پھول کو کھلے ابھی دو ہی دن ہوئے ہیں اور یہ پھول ابھی لگ بھگ دس سے پندر دن تک ایسی ہی کھلا رہے گا اس کو میں نے سیمی سیڈ میں پلیس کیا ہے پرینڈ آج کی ویڈیو میں اس گڑھل یا ہیویسکس کی پلانٹ سے لگاتار پھول لینے کے لیے اس پر کیے جانے والے کاموں کو لے کر بات کروں گا یہ میرے لاسٹ ایئر کا پلانٹ ہے ہیویسکس ایک ایسا پلانٹ ہے جس کی اگر تھوڑی بہت بھی کیر کی جائے تو یہ پورا سال ہی ہمارے گارڈن میں بلومنگ کرتا ہے اور یہ پلانٹ آج کل کئی رنگوں میں نرسلز پر مل رہے ہیں ابھی ان کو خریدنے کا بلکل صحیح سمائے ہے بس اس طرح کے ہائیبرٹ گڑھل کے پلانٹ کو دن بھر کی تیز دھوپ سے بچا کر کوئی سمیشیڈ والی جگہ پر رکھئے یہ آسانی سے پوری گرمی آپ کو ہیوی بلومنگ دے گا اس پلانٹ کو میں نے لگ بک دو سال پہلے پرچیس کیا تھا اور اس نے لگاتار مجھے کافی پھول دیئے تھے ابھی بھی اس پر کافی کلیاں بن رہی ہیں اگر پھرواری اینڈ میں میں نے اسے پرون کیا ہوتا تو ابھی تک اس میں سبھی نئے نئے کلیاں آگئی ہوتی پر سمیش کم ہونے کے کارن میں ایسا نہیں کر پایا لیکن ابھی بھی اس کو پرون کرنے کے لئے کافی سمیش ہے اس لئے آج میں اس کی پروننگ کرنے کے سانس سانس اس کی سوائل کی اوپر کی لیئر کو باہر نکال کر اس میں دوبارہ سے کچھ نئے فرٹیلائزر ملاؤں گا جس سے آنے والے سمیش میں کافی زیادہ بلومنگ دے میں اس کی زیادہ گروہی برانچز کو کٹ کر رہا ہوں پھرینڈ آپ اس بھی ٹول کو پروننگ کے لئے یوز کریں اسے پروننگ سے پہلے سینٹائز ضرور کر لیں اور پروننگ کو یہ ایسے ایک پرون کریں کہ ایک اس کا اچھا سا لک نکل کر آئے پروننگ کرنے سے پروننگ میں زیادہ سے زیادہ برانچز نکلتی ہیں جو کافی ہیلدھی اور پھریس رہتی ہیں اور پروننگ کم ہائٹ میں ہی فلاورنگ کرنے لگتا ہے جسے پروننگ کا ایک اچھا سا لک بھی نکل کر آتا ہے میں پہلے اس کی پروننگ کر لیتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو فینلی میں نے اس کو پروننگ کر لیا ہے اب اس کا سیپ بھی تھوڑا ٹھیک ہو گیا ہے جلدی اس پر نئے نئی برانچے جانا بھی شروع ہو جائیں گی اور میں اس کے بعد اس پر نئے فرٹیلائزر ملاؤں گا اس کی سوئل میں نئے نیوٹرنگ ملنے سے اس کے کٹ والے پارڈ سے نئے سوٹ گروہنا سٹارٹ ہو جائیں گی اور ایک مہنے کے اندر پلانٹ پر دوبارہ سے فلاورنگ سٹارٹ ہو جائے گی جو سانت ہی کٹنگ سے اس کے نئے پلانٹ تیار کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی پینسل کی موٹائے کی برانچ کو ابھی گروہ کر کے اس کا نئے پلانٹ بھی ریڈی کر سکتے ہیں آج کل کے موسم میں پندہ سے بیس دنوں میں ہی کٹنگ پر روٹ ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں بس کٹنگ کو آپ کسی سیمی سیڈ والی جگہ پر گروہ کیجئے اب میں اس کی اوپر کی مٹی کو باہر نکالوں گا اس کے لئے آپ کسی بھی ساپ ٹول کی ہیلپ لے سکتے ہیں پرینڈ لمبے سمیسے ایک ہی مٹی میں لگے رہنے کے قارن چنرلی پلانٹ روٹ باؤنڈ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ سوائل سے نیوٹرینڈ کو ایبزورب نہیں کر پاتے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم پلانٹ کو ریگولر فرٹیلائزر دے رہے ہیں اور پانی بھی دے رہے ہیں پھر بھی اچھے رجل نہیں مل پا رہے ہیں سال میں ایک بار گملے کی مٹی چینج کرنے سے ان سبھی پریسانیوں سے چھٹکارہ مل جاتا ہے اور پلانٹ دوبارہ سے پلاؤنڈ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے میں نے دھیرے دھیرے اس پلانٹ کی اوپر کی مٹی کو نکال کر سٹور کر لیا ہے اور اب گملے میں ایک خالی سپیس بن گیا ہے اب میں اس خالی سپیس میں نئے فرٹیلائزر ایٹ کروں گا اور اوپر سے پھر اسے نکالی گئی مٹی سے کبر کر لوں گا پھلال میں اس کی روٹ پروننگ نہیں کر رہا ہوں یہ کام اب میں نیکسٹ ایر ہی کروں گا اس کی سوئل میں فرٹیلائزر کے لئے میں نے تین چیزیں لی ہے پہلی چیز ہے اوریمی کمپوسٹ آپ اوریمی کمپوسٹ کی جگہ نارمل کمپوسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ پھولی طرح ڈکمپوسٹ ہونی چاہیے کمپوسٹ میں ملنی نیٹروزن ہوتی ہے جو پلانٹ کی ویژیٹیٹیو گروت کو بڑھاتی ہے دوسری چیز جو میں اس میں ایٹ کرنے جا رہا ہوں وہ ہے نیم کھلی نیم کھلی جہاں پلانٹ کی جڑوں کو کسی بھی کیڑوں کے اٹیک سے بچاتی ہے وہ یہ دھیرے دھیرے اپنے نیوٹرینٹ کو ریلیز کر کے پلانٹ کو پروائیڈ کراتی ہے جس سے پھول بلکل پھریس نکل کر آتے ہیں اور کھلے ہوئے پاندوں میں ملی بگ لگنے کے چانسز بھی کم رہتے ہیں نیکسٹ انگریڈینٹ یہ کیلسیم کے گرینولز ہیں سوائل میں کیلسیم ایٹ کرنے سے پلانٹ کی پھولوں کو ہورڈ کرنے کی سٹنٹ بڑھ جاتی ہے اس سے کھلے ہوئے پھول جلدی مرزاتے نہیں ہیں کیلسیم کی جگہ بون میل کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے لیکن بون میل ہر جگہ پر ایو لیبل نہیں ہو پاتا کیلسیم آپ کو کسی بھی سیٹ سوپ میں 50 روپی پر کیجی کے ریٹ سے مل جائے گا اس نئے مکسر کو اب اس کھالی جگہ پر ڈال دیتے ہیں اور اس کو نکالی گئی مٹی سے کور کر لیتے ہیں پھر اگر آپ نے نئے مکسر کو مٹی کے اوپر سے بینہ کور کیے ڈال دیا تو ایئر کے کونٹیکٹ میں آنے سے اس میں پھنگس لگنے کی پرابلما ہو جاتی ہے اس لئے جب بھی آپ اپنے پلانٹ پر کسی بھی سولیڈ فٹی لائزر کا یوز کریں تو اسے سوائل سے کور جرور کر لیں منہ کبھی کبھی پلانٹ پر پوزیٹیو بریزرڈ آنے کی جگہ پلانٹ خراب بھی ہو جاتے ہیں میں پہلے نکالی گئی اس مٹی کو دوبارہ اس میں پھل کر رہا ہوں اب اس کے نیوٹرین این اروبی کا لیٹی کمپوز ہوں گے اور اپنے نیوٹرین کو ریلیج کریں گے اس طرح نیوٹرین کو مٹی سے کور کرنے سے سوائل میں کبھی بھی فنگس لگنے کی پرابلما بھی نہیں آئے گی کیونکہ جنرلی جب بھی ہم اپنے گملے کی مٹی کے اوپر صحیح پھٹی لائزر ایٹ کر دیتے ہیں تو اس میں پھنگس لگ جاتی ہے جس سے کئی بار ہماری پلانٹ خراب ہو جاتے ہیں تو پھینلی میں نے نئی سوائل مکچر کو اس پلانٹ کی سوائل میں مکس کر لیا ہے جہاں تک پانی دینے کی بات ہے تو اب میں ایک دن چھوڑ کر اسے پانی دوں گا اب آنے والے کیسے دنوں میں اس پر جرور ہیوی بلومنگ ہوگی تو پھرینڈ اگر آپ کی گڑھل کے پلانٹ بھی جارہ سمیں تک ایک ہی سوائل میں رہنے کی کاران بلومنگ نہیں کر رہے ہوں تو ایک بار اس کی سوائل میں اس نئی سوائل مکسر کو ایڈ کر کے ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو ضرور بیس ریجلڈ ملیں گے اس ویڈیو سے لیٹڈ اگر آپ کے مند میں کوئی بھی کوئی سجھا ہو یا اپنی اور سے کوئی سجھا ہو تو مجھے کمنٹ کرنا نہ بھولیں ابھی کے لئے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے گارڈننگی بھی تار پیجئے تھانکس اور ہیپی گارڈننگ